محمد زفر ووٹ ہے جو آپ کو آنے والے پانچ سال آپ کے اچھے اور برے گزار سکتا ہے کیونکہ آپ کے اس ووٹ سے نیتا چنا جائے گا وہ نیتا جس نیتا کی چھوی اچھی ہوگی ووٹ کرنے سے پہلے جس وقت ووٹ کی محر لگانے جائیں اس وقت نیتا کا کریکٹر دیکھ لیں نیتا کا کام دیکھ لیں نیتا کیڑا کتنا پرار لکھا ہے یہ دیکھ لیں کیا وہ نیتا آپ کا ہنگلیش میں لکھا ہوا فارم بھر سکتا ہے یا پڑھ کر سنا سکتا ہے یہ دیکھ لیں اس کے بعد میں صاف س محر لکھا그렇س رکھا چھوی کا نیتا دیکھ کر آخری فیصلہ لیں کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے اس اس ووٹ کے ذریعے آپ کا جیتا ہوا نیتا آپ کو کچھے مکان سے پکے مکان بنو کر دے سکتا ہے آپ کا وہ نیتا پینشن دینا سکتا ہے آپ کا وہ نیتا آپ کو راشن کارڈ بنا سکتا ہے آپ کو پورا راشن دلوا سکتا ہے آپ کے نالی نالے صاف کرا سکتا ہے آپ کے گھر کے آگے کچھے صاف کرا سکتا ہے یہ وہ ساری سرکاری عوجنائیں جو مزدور کارڈ ہے شرمک کارڈ ہے اور جتنے بھی طرح کی سرکاری یوجنہ ہے وہ سب آپ کو آپ کا نیتہ لے سکتا ہے جیسا آپ نے پانچ سال پہلے دیکھا ہے آپ کے وائٹ کے اندر گنگی کے امبار لگے ہوئے تھے نالی نالے چوک تھے کسی ایک مہیلہ کو جس کو کچھے مکان سے پکے مکان کی یوجنہ مل جاتی نہیں مل پائی کسی کے جو ودبہ پینچن تھی وہ نہیں بن پائی اس وقت خاص کر وہ بات یاد کر لینا آپ لوگ جب آپ کسی سبسط کے پاس جاتے تھے سبسط یہ کہہ کر دھکے مارکے نکال دیا کرتا تھا کہ آپ نے تو مجھے اسیری سے ووٹ نہیں دیا ہے تو ایسے نیتہ کو چنو جو نیتہ آپ کے ساتھ ہو آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوا ہو ایسے نیتہ کو چنو جس کے کاندھے پہ ہاتھ رکے آپ کام کرا سکو ایسے نیتہ کو نہ چنو جس کے سامنے آپ ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاؤ یہ فیورٹ آپ کا ایسا فیصلہ لے کر آئے کہ اس بار آپ جھاڑو چلا دو رامپور کے اندر وارڈ نمبر کے چھتیس کے اندر جھاڑو چلا دو یہ وہ جھاڑو ہے جو ہر مہیلہ صبح میں اٹھ کر کے اپنے ہاتھ سے گھر کی صفائی کرتی ہے اسی جھاڑو سے گلی کی صفائی کرتی ہے اسی جھاڑو سے وارڈ کی صفائی کرتی ہے کیا امید مجھے انشاءاللہ یہ امید ہے جس طریقے سے میری جن سبھاؤں نے جن سلاو امید ہے اور جو مخالفین لوگ ہیں ان کے چہرے پست پڑے ہوئے ہیں مجھ سے لڑنے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں یہ بیچ دن کا الیکشن ہے اس الیکشن کے بعد ہم اور آپ یہی رہیں گے اس الیکشن میں کسی طرح کا کوئی مدبیت نہ رکھیں اس کے بعد ہم لوگ بھائی چارے بھائی چارے کی طرح رہیں اور آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں اس الیکشن کے ذریعے کسی ایک کو تنز نہ کسیں کمنٹ نہ کریں اور آپ بھائی چارے بنا کر رکھیں